دربھنگا اس کو لے کر کے دربھنگا ائرپورٹ پر بہت زور شور سے تیاریاں چل رہی ہیں حالانکہ اندر کی تصویر اب تک سامنے نہیں آئی ہے لیکن جیسے ہی سامنے آئے گی دربھنگا روکس آپ تک پہنچائے گا لیکن ہمیں جو سوتنوں کے حوالے سے خبر ملی ہے اس کے انصار دربھنگا ائرپورٹ کے اندر دھواں دھار کام ہو رہا ہے اور کام کو جو بھی بچا کچھا کام ہے اس کو ایک مہینے کے اندر سمیٹنی کے تیاری کی جا رہی ہے کیونکہ سمیں بہت کم ہے ایک مہینے کے سمیں کے اندر ساری کچھ تیاری کرنی خاص کر کے جو کیبل بچھانے کا کام تھا بی ایس این ایل کے ذریعے اس کام میں بہت تیز گتی سے کام ہو رہا ہے اور جب سے یہاں پر ڈیریکٹر کی نکتی ہوئی ہے بی کے منڈل کی تو اس کے بعد اور تیزی دیکھی جا رہی ہے کام میں کیونکہ بوکنگ شروع ہو چکی ہے اس لیے اب اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آگے پیچھے کیا جا سکے اس لیے اس کو ٹارگیٹ بنا کر کے کام کیا جا رہا ہے تو اب سے تیس دن بعد وہ اتحاسی کشانہ آئے گا دوستوں جب دربنگا ائرپورٹ فنکشنل ہو جائے گا اور جو ورشو پرانا جو سپنا ہے دربنگا کا مطلعہ کا وہ پورا ہونے جا رہا ہے اور ہم لگاتا دربنگا روکس جو ہے وہ آپ تک ہر چھوٹی بڑی خبریں آپ تک پہنچا رہا ہے دربنگا ائرپورٹ سے ریلیٹڈ اور آگے بھی ہم پہنچاتے رہیں گے ہم کوشش کریں گے پہلی فلائٹ میں یاترہ کرنے کی اور آپ کو تصویر بھی دکھانے کی کوشش کریں گے اور اس کے لیے ہم لگاتار جو ہے پریاز کریں گے اور ایک ایک خبر چھوٹنے نہ پائے کیونکہ یہ چھن ہے دہاسک چھن ہے اور اس کو لے کر کے تمام مطلع کے لوگوں نے کوشش کی ہے یوہوں نے کوشش کی ہے اور جن پتی نیدھیوں میں بھی اپنی طرف سے کوشش کی ہے تو کل ملا کر کے کوششیں تو کی گئیں لیکن فائنل ڈیٹ جو ہے وہ اب بھی میں کہوں گا کہ سوشل میڈیا پر جو ٹویٹر ٹرینڈ چلایا گیا تھا اس کا ہی پرے نام ہے کہ فائنل ڈیٹ نصیب ہو رہا ہے نہیں تو اس سال تو نصیب ہونے کی امید نہیں تھی کیونکہ نیتا کہہ رہے تھے کہ دسمبر تک یہ کام چلے گا اور اس کے بعد اگلے سال میں ہی اڑان سیوہ شروع ہو پائے گی لیکن یہ مہم کا ہی اثر تھا کہ ہردیب سنگھ پوری دربنگا ائرپورٹ پہنچے اور انہوں نے آخری تاریخ کا اناؤنس کیا اور انہوں نے بوکنگ کے لیے ڈیٹ دی ہوای سیوہ کے لیے ڈیٹ کا سمیں دیا اور اس طریقے سے اس بار چھٹ اور دیوالی پر ایک نئی خوشیاں آ رہی ہیں دربنگا ائرپورٹ پر اب سے ٹھیک 30 دن بعد یعنی کہ سمجھئے کہ بس اب ایک مہینہ کا انتظار ہے اور تب شروع ہوگی امیدوں کی اڑان اور اس اڑان سے یہ عام اڑان نہیں ہے دوستو یہ دربنگا کی پردرش کو بدل دے گا پورے ایک طرح سے کہیں کرانتی لا دے گا ایسی امید کی جا رہی ہے ایسی چیز جو آ رہی ہے دربنگا کے اندر تو اس کو ادھبوت پریورتن کے روپ میں دکھا جا رہا ہے اور چناو کا ختم ہوگا اور چناو جیسے ختم ہوگا تو امید ہے کہ بھو اس کا ادھگھاٹن ہوگا اور اسی لیے ساتھ نومبر کو چناو کے نتیجے آئیں گے بیہار میں اور آٹھ نومبر کو جو ہے ٹھیک اس کے ایک دن بعد اڑان جو ہے اس کا ادھگھاٹن ہوگا اور اس کے لیے دھا دھڑ بکنگ بھی شروع ہے کنیکٹنگ فلائٹ ہے تمام طرح کے سپائز جیٹ کی طرف سے تیاریاں کر لی گئی ہیں اب ایئرپورٹ آثورٹی آف انڈیا اور پٹنا ایئرپورٹ کی طرف سے باقی تیاریاں کی جا رہی ہیں تو ہم لگاتار اس پر نظر بنائے رکھیں گے آپ نے یہ ویڈیو دیکھا آپ کا شکریہ آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمینٹ کیجئے سبسکرائب کیجئے کچھ اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ دیکھتے لیے دربانگا روکس شکریہ دھنوات جہین